آئیے پانچوں موقع جب انسان ہستا ہے وہ کیا ہے؟ جہلت کے دور کی کچھ باتیں انسان کو یاد آئے غیر علمی والی انسانوں کو کچھ باتیں یاد آئے جب کوئی ایسی چیز کو یاد آ جائے جو اس کو سمجھ لیتی جب اس نے کیا تو آدمی بہت ہستا ہے ہستا ہے نہیں ہستا ہے؟ جیسا دیکھیں اب آپ موبائل کا دور ہے اب تو کتنا آپ دیکھیں گھر میں جو بوڑی عورتیں ہیں وہ بھی آسانی سے موبائل یوز کری بلکہ دادی امیہ نانی امیہ وٹسپ بھی اس کا ریاض کریں صدی اللہ اتنا ایڈوانس ہو گئی لیکن جب شروع میں دیکھیں فون آیا تھا آپ کسی کا فون آ گیا تو دادی ہے نانی امیہ بھاگتے ہو جارے اور الٹھا پر اٹھا لیتے تھے وائر اوپر وہ جو ہونا مطلب جہاں سے بات جاتی اور جہاں سے بات آتی مطلب جہاں سے بولتے اور جہاں سے سنتے اس کے لئے الٹھا پکڑ لیتے اور دوسرا پیچھے کھڑے رہنے والا بعد میں یاد کرتا وائر اوپر سب ہستے وہ بھی ہستا جس نے کیا تہوہ یا میں بھی ہستا کرتا تھا لیک آف نولیج تھی کیا دور تھا بہت ہی ہم کو علم نہیں تھا تو صحابہ بھی دور جہاں سے خصے یاد کر کے ہستا کرتے تھے آئیے واقعہ سنیں جو ہے سماد بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم تو رسول اللہ و لئے مجلسوں میں بڑا بیٹھا کرتے تھے ہم کو بتاؤ تو انہوں نے کہا ہاں میں نبی اک Leben صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بڑا بیٹھا کرتا تھا خاص طورتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بات سے لے کر اشراق تک تصویحہ ذکر اور اذکار کرتے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی وہاں ہوتے کبیوکار اور صحابہ مجلس میں جم کر دور جہلت کی باتیں کرتے اور ہستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں کو سنتے اور مسکرائی کرتے تھے مذہب صحابہ سنا رہے کہ ہم دور جہلت میں ہموں کو سمجھتا نہیں تھے آپ بودھ پرسطی کرتے تھے یہ کرتے تھے اہینوں کی حرکتیں کرتے تھے انہوں نے وہ حرکتیں کرتے تھے میں نے میرے بودھ کے ساتھ یہ کر لیا فلاں نے یہ کر لیا ایسی باتیں اور ہستے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے لیکن جب باتیں آپ کو سنیا آتی تو آپ مسکرائی کرتے تھے آپ مسکرائی کرتے تھے تو پتا چلا کہ انسان ایچی کوئی دور جہلات کی باتیں وغیرہ ہو تو انسان سے مسکراتا ہے یا پہلے کی غلطی ہے جو انسان سے انسان مسکراتا ہے چھٹی جگہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا